سیلو گائز ویڈیو بہت زیادہ سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ دوستوں کے لیے ایک بہت زیادہ کمال کی بائک کا ریویو لے کر آنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے تو سب دوستوں سے معذرت کے کافی دن ہو گئے ہیں تقریباً چار پانچ دن ہو گئے ہیں کہ ویڈیو نہیں آ رہی تو چینل کے ساتھ یار تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا تو وہ کیا مسئلہ تھا وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج جس بائک کا میں آپ کے لیے ریویو لے کر آنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے زیڈ ایکس میکو ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو موڈل بیسکلی یہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری موڈل یہ ہے جو کہ ٹوینٹی 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 ٹو میں لاؤنچ ہو گیا تھا تو آج میں آج کی ویڈیو میں میں اسی بائک کے بارے میں آپ کا کمپلیٹ انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں جو کہ اس کی پرائز کے بارے میں ہے اس کے کلرز کے بارے میں ہے اور اس کا کمپلیٹ ریویو آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بائیوں نے بھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہوا تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اور جن بائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دوست بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں جو بائیک آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی زیڈ ایکس میکو 2022 موڈل زیڈ ایکس سیونٹی تو یہ بہت زیادہ کمال کی بائیک ہے اور اس کی پرائز بھی آپ کو کافی زیادہ کم دیکھنے کو مل جائے گی دوسری بائیک کے مقابلے میں ہونڈا کے مقابلے میں آپ کو یونائٹیڈ کے مقابلے میں اس کی پرائز آپ کو کافی زیادہ لوگ دیکھنے کو مل جائے گی تو اس کے ریویو کے بارے بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی لیفٹ سائیڈ کے بارے میں لیفٹ سائیڈ پر ہمیں کس کس چیز کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے گرافکس دیکھ سکتے ہیں گرافکس کتنے زیادہ کمال کے ہیں زیڈ ایکس میکو ٹینکی کے اوپر لکھا ہوا ہے اور ییلو بلو اینڈ گرین کا یوز کیا ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ کمال کے لگ رہے ہیں اور ٹاپے کے اوپر بھی یہی سلسلہ ہے اور کافی زیادہ کمال کے اس کے اوپر بھی گرافکس ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اس کا ہمیں انجن کے بارے میں بات کر لیتے ہیں انجن کی ڈسپلیسمنٹ کتنے سی سی کی ہے تو ہمیں اس کا سیونٹی ٹو سی سی کا ہمیں اس کا انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کی ڈسپلیسمنٹ ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اب بات کرتے ہیں جی اس کے گیرز کے بارے میں اس کے گیرز کتنے ہیں تو اس کے ہمیں چار گیرز دیکھنے کو مل جائیں گے اور اب بات کرتے ہیں جی اس کے کوالٹی کے بارے میں چین کور کی کوالٹی کے بارے میں بلکل وہی کوالٹی اس کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ چائنہ کی بائیکس میں بیسکلی ہوتی ہے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کے شاک کے بارے میں شاک بھی اس کے کافی زیادہ نرم ہے دوسری بائکس کے مقابلے میں یونائٹڈ کے مقابلے میں کے شاک ہمیں کافی زیادہ اچھے دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جی اس کی رائٹ سائیڈ کے بارے میں کے رائٹ سائیڈ پر ہمیں کس کس چیز کے اپشن دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی یہ والا ورجن ہمیں کک سٹارٹ میں ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر ہمیں کسی بھی قسم کی ہمیں کوئی سٹارٹنگ کی ہمیں اس کے اندر سلف سرارڈ کا اپشن ہمیں نہیں دیکھنے کو ملتا اور ساتھ میں آپ کو فٹ ریسٹ کا اپشن دیکھنے کو مل جائے گا اور ساتھ میں آپ کو اس کے بیک سلنسر آپ کو اس سے یہ فورس اس کے انجن کے بارے بات کرتے ہیں اس کا انجن ہمیں فورس ٹوگ اس کا ائر کوڈ سنگل سلنڈر ہمیں اس کا انجن دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں جی اس کے فرنٹ ٹائر کے بارے میں کہ اس کے فرنٹ ٹائر کا سائز کیا ہے تو اس کے فرنٹ ٹائر کا سائز ہمیں 2.25 minus 17 دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بیک ٹائر کا سائز ہمیں 2.50 minus 17 دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیک ٹائر بڑا ہوتا ہے فرنٹ ٹائر کے مقابلے میں اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے ٹینک کے بارے میں کہ اس کا ہمیں کتنے لیٹر کا ٹینک دیکھنے کو مل جاتا ہے کہ کتنا لیٹر اس کے اندر پٹرول ہم ڈلوا سکتے ہیں تو اس کے ٹینک کی قوانٹیٹی ہمیں 9.5 لٹر کی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے گرافکس کے بارے میں تو ہم بات کر چکے ہیں جو کہ کافی زیادہ کمال کے اور یونیک سی لکھ ہمیں دیتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جس کی گراؤنڈ کلیرنس کے بارے میں اس کی گراؤنڈ کلیرنس کتنی ہے تو اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہمیں 132 mm کی ہمیں اس کی گراؤنڈ کلیرنس دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اب بات کرتے ہیں جس کے کلرز کے بارے میں اس کے ہمیں دو کلرز دیکھنے کو مل جائیں گے ایک ریڈ کلر جو کہ آپ دوست اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور دوسرا کلر ہمیں اس کا بلیک دیکھنے کو مل جاتا ہے دونوں کے دونوں کلرز بھی کافی زیادہ کمال کے ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں جی اس کی پرائز کے بارے میں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کے اس کی پرائز کتنی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اس کی پرائزز انکریز بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈولر کا ریٹ دن بہ دن آپ جا رہا ہے ڈاؤن تو نہیں آ رہا بیسکلی تو اس کی پرائز بھی آپ کو دوسرے موڈلز کے مقابلے میں ہائی دیکھنے کو مل جائے گی تو یہ بائک اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اسی پرائز رینج پر سیونٹی تھری تھوزر میں تو آپ کو یہ بائک او ایل ایکس کے اوپر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اتنا ہی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا بائک ریویو کافی زیادہ اچھا لگا ہوگا جن بائیوں کو آج کا ریویو اچھا لگا تو وہ ضرور سے ضرور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جن بائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ دوست ضرور سے ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے بروقت